ایک ڈکٹر کی زبانی بحسیت ڈکٹر میری پیشاورانہ زندگی میں سب سے عبرتناک موت میری اس مریضہ کو آ رہی تھی اور اسے دیکھ مجھ سمیت سارا عملہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا مریضہ کا نام سامرہ تا سامرہ کو فالج کا اٹھیک ہوا تھا فالج کے اٹھیک کی وجہ سے سامرہ کا دل سکڑتا جا رہا بطورے ڈکٹر میں جانتا تھا سامرہ کا بچنا اب نممکن ہے لہٰذا میں نے اپنی مریضہ سامرہ کے بیٹے مسود کو بتا دیا تھا کہ آپ کی والدہ کے پاس فقط ایک ہفتہ ہے میں عدویات لکھ کر دیتا ہوں آپ انہیں گر لے جائے جب تکلیف ہو تو دوا کھلا دے میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ مسود پہلے مسود کی بیوی اور سامرہ کی چہتی بہو کو بولی تھی کہ نہیں سامرہ کو گھر نہیں لے جا سکتے سامرہ جب تکلیف کی شدت کی وجہ سے احبکا کرتی ہے تو میری نیند حراب ہو جاتی ہے اور بچے بھی ڈر جاتے ہیں سامرہ کی بہو کے سامرہ کے بارے میں کہے گئے الفاظ سن کر بے احتیار میرے ہاتھ کانوں تک گئے تھے اور میرے موں سے استغفراللہ نکلا تھا میں مسود کی طرف دیکھا جو سر جھکائے ہے بس کڑا تھا جیسے بیوی کے فیصلے کی تائد کرنے کے لیے حمد جمع کر رہا ہو اور جب مسود محاطب ہوا تو اس نے اپنی ماں کے لیے الفاظ میں اپنی بیوی سے بھی کم ہمدردی جتائی اور کہاں کہ جب میری ماں مر جائے تو مجھے کال کر دینا میں عیدی والوں سے کہوں گا وہ لاش وصول کر لیں گے جبکہ آپ کی فیصل آپ کو کل مل جائے گی اور پھر واقعی کل ایک بینگ چھیک میری میس پر تھا دوسری طرف مریضہ کی حالت انتہائی حراب تھی اچانک سے تکلیف کی شدت بڑھ جاتی کبھی مریضہ کہتی میں زندہ ہوں کبھی کہتی میری قبر بہت تنگ ہے میں اس میں نہ رہ سکتی کبھی مریضہ کو لگتا کہ بہت بڑا سام مریضہ کو دسنے لگا ہے مریضہ کی حالت اور باتیں سن کر مریضہ کے سر پر بیٹی اٹینڈنٹ ہوزادہ ہو کر باگ جاتی مریضہ کو آج ہسپتال میں تیسرا دن تھا اور تین دن سے مسلسل سارا عاملہ اتنا ہوزادہ ہو چکا تھا کہ فیملی نرسیز نے ہسپتال میں مزید کام کرنے سے انکار کر دیا مریضہ کی اہ بقا سے باقی مریض بھی پریشان تھے اور عورت انتہا کی حفزادہ تھی مریضہ کا دل آدھے سے زیاد سکڑ چکا تھا ہون کی سپلائی کم ہو چکی تھی اور مریضہ کی تکلیف میں اضافہ ہو چکا تھا مقام حیرت تھا کہ پھر کبھی مریضہ کا بیٹا اور بہو ہسپتال نہیں آئے تھے اب میری مریضہ کا آخری وقت قریب تھا میں نے مریضہ کی کمرے میں تائینات نرس کو قرآن پاک پڑھنے اور بہوزو رہنے کی تلقین کر رکھی تھی میں میڈیکل علاج مالجے کے ساتھ روحانی علاج مالجے کا بھی قائل ہوں میں چاہتا تھا اس کلام کے ساتھ کہ ہی صحیح مگر میری مریضہ کا آخری وقت پرسکون ہو قرآن سے مریضہ بہت حد تک پرسکون رہنے لگی مگر اب بھی سام قبر کفن بچو اور موت کا ہوف اس پر سوار تھا انہیں کرام یقین کرے جب مریضہ کا دل مکمل سکڑ کر سپلائی دینا بند کر گیا مریضہ کی رنگت انتہائی ہوفناک ہو گئی تھی مریضہ کی موت واقعہ ہوئی تھی انتہائی برتناک مناثر تھے جب مریضہ کے بیٹے کو اطلاع دی گئی تو اس نے یہ کہتے ہوئے آنے سے انکار کر دیا کہ وہ بزنس کے سلسلے میں شہر سے بہر ہے مریضہ کی بہو نے بھی اسپتال میں آنا مناسب نہ سمجھا مجبوراں مریضہ کی لاش ایدی والوں کے حوالے کرنا پڑا یقین کرے مریضہ کی جب آخری سانس سے چل رہی تھی تب ہی مریضہ کی جسم سے وہ سیدھا لاش جیسا تافن اٹھ رہا تھا مریضہ کی موت کے بعد میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ مریضہ کالا جادو کروا کر لوگوں کو عذیت سے دو چھار رکھتی تھی بلکہ مریضہ نے کالی جادو کے ذریعے سے کئی لوگوں کو اپاہیچ پرکائی کی جان لی تھی میری دعا ہے اللہ سب کو شیطان شر سے محفوظ رکھے